اللہ علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں آپ کو اسلامیات کی کلاس میں ہشام دیت کہتی ہوں آج ہم سب اگزوہ ہندق کے سوری غزوہ اہد کے الفاظ مائیر سوال جواب کریں گے ذلت رسوائی جنگ لڑائی الادہ الگ سازش شال مالکنی میں جنگ کے بعد حاصل کیا جانے والے مال شہید ہونا اللہ کی رامے جان دینا سوال جواب اہد کیا اہد ایک پہاڑ کا نام ہے غزوہ اہد کی تیاری قریش نے کس طرح کی قریش نے بڑی بڑی رقمیں حرش کر کی تیر انداز ورمائیر جنگ جوہوں پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی فارق کا سپس سلار کون تھا فارق کا سپس سلار ابو سفیان تھا قریش مکہ نے کتنے افراد کی فوج اہد کی طرف بیجی تین ہزار افراد کی فوج اہد کی طرف بیجی حضرت حمزہ حضور کی چچہ تھے ابو سفیان کی بیوی ہند نے حضرت حمزہ کی مطلق کیا اعلان کیا ابو سفیان کی بیوی ہند نے اعلان کیا کہ جو حضرت محمد کی چچہ حضرت حمزہ کو قتل کرے گا اسے سونے سے لادا جائے گا ابو سفیان کی بیوی کی حضرت حمزہ کی مطلق کیا اعلان کی کیا وجہ تھی کیونکہ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں ہند کے بھائی اور باپ کو مارا تھا اس لئے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی سو پیارے بچوں آج کے دن میں ہم نے تمام کام اکمل کرنا ہے اور کتاب کا کام سفر نمبر 56 پر کرنا ہے ہمیں نے انشاءاللہ اپنے کلاس میں اپنا ہار رکھیے کہ اللہ حافظ